بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک کا دماغ اور ان کی اقل پر پوری دنیا کے غیر مسلم تک یقین رکھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک کے دی گئی دلیل کبھی فیل نہیں ہو سکتی لیکن ایک ہندو لڑکی نے انتہائی اہم اور سادہ معاملے پر ڈاکٹر زاکر نائک کی لوجک کو وہیں کھڑے کھڑے چیلنج کر دیا تھا اور کچھ حد تک اس لڑکی کی بات میں وزن بھی نظر آتا تھا آئی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس غیر مفتم لڑکی نے کیا سوال کیا اور ڈاکٹر زاکر نائک نے کیسا جواب دیا ٹیم ہمگدم انگریزی زبان میں ہونے والی اس گفتگو کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کر رہی ہے Wereger the answer that you gave me your logic and statistics made me think for a while but I still have a point to be clear in those days in previous point of time men had to go to the battle field the only source of income for a family was through men but now times are changing and probably in the future times will still more change and women might go to the battle field and right now the women are out are going for jobs probably the mortality rate for women might increase too دوستو اس غیر مسلم لڑکی کا سوال سمجھنا بہت ضروری ہے آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام میں مرد کو چار شادیوں کی اجازت دی گئی ہے جبکہ عورت کو ایک ہی شادی کی اجازت ہے اور اس سے متعلق ڈاکٹر زاکر نائے کی واضح دلیل یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں مردوں کی تعداد کم ہے اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہے لہذا ایک مرد کو زیادہ عورتوں سے شادی کرنا پڑتی ہے مردوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ بھی بتائی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ مرد زیادہ تر گھر سے باہر نکلتے ہیں کام کرتے ہیں اس دوران حادثات ہوتے ہیں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے عورت رہتی ہی گھر میں ہے تو گھر میں رہنے کی وجہ سے عورتوں کی امواد کی شرعہ کم ہے عورتیں کم مر رہی ہیں مرد زیادہ مر رہے ہیں اسی لیے مردوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے عورتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے حکم دے رکھا ہے کہ ایک مرد چار عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتا ہے لیکن اس لڑکی کو دراصل ڈاکٹر زاکر نائک کی اس لوجک کو فیل کرنا تھا اسی مقصد کے تحت یہ لڑکی ایک بار پھر سے سوال کرنے کے لیے ڈاکٹر زاکر نائک کے سامنے آئی اور کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک لوجک دی ہے لیکن میں اس کے ذرا سا الٹ سوچ رہی ہوں اور وہ یہ ہے کہ آج کے جدید دور میں جب پہلا دور تھا جب پرانے ادوار میں تو مرد واقعی جنگوں پہ جایا کرتے تھے اور وہاں پر مر جایا کرتے تھے آج کے جدید دور میں اگر دیکھا جائے تو جہاں مرد کام پل جاتے ہیں گھر سے باہر نکلتے ہیں وہیں پر خواتین بھی بہت زیادہ گھر سے باہر نکل رہی ہیں اور خواتین بھی مختلف دفاتر میں کام کرتی ہیں اور اس دوران ان کی بھی موت کی شرعہ بڑھنے لگی ہے اب خواتین جو ہیں ان کی تعداد بھی مردوں کے مقابلے میں کم ہونے لگی ہے کچھ حد تک اور آنے والے دور میں جدید اور ایڈوانس دور آئے گا مزید عورتیں گھروں سے باہر نکلیں گی مزید عورتیں دفاتر میں کام کریں گی اور ان کی اموات ہونا شروع ہو جائیں گی یوں عورتوں کی تعداد بھی کم ہو جائے گی پھر کیا دین اسلام اس کی اجازت دے گا کہ ایک عورت چار مردوں کے ساتھ شادی کر لے اور اگر یہ بھی نہیں تو کم سے کم دین اسلام کیا اس ٹائم پر جب عورتوں کی تعداد مردوں کے برابر ہو جائے گی اس موقع پر یہ حکم دے دے گا کہ ٹھیک ہے ایک مرد ایک ہی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہے دوستو یقیناً بہت سی عورتیں یہ بات پسند نہیں کرتی ہیں کہ ان کا شوہر کسی اور کے ساتھ شادی کرے لیکن دین اسلام نے اس کی اجازت دے رکھی ہے یہ خاتون بھی چاہ رہی تھی کہ کسی طرح سے ڈاکٹر زاکر نائک یہ کہہ دیں کہ ہاں ایک مرد کو ایک عورت کے ساتھ ہی شادی کرنی چاہیے لیکن اس خاتون کا سوال اہم اور دلچسپ تھا یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے بھی مائکرو فان کے سامنے آتے ہی اس خاتون کے سوال سے اتفاق کیا اور کہا کہ میں آپ کی بات کو بالکل درست مانتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میں آپ کی بات سے کچھ حد تک اتفاق کرتا ہوں لیکن آج بھی مردوں کے مرنے کی شرح زیادہ ہے مرد زیادہ مر رہے ہیں ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے عورتیں پھر بھی مردوں کے مقابلے میں ان کی اموات کم ہو رہی ہیں اور ڈاکٹر زاکر نائک نے مثال بھی دی کہ ویتنام جنگ ہو افغان جنگ ہو یا پھر سوویت یونین کی ان جنگوں میں مردوں نے ہی وہ جنگیں لڑی ہیں یہ جدید دور کی جنگیں ہیں جن میں مرد ہی شہید ہوئے ہیں یا مرد ہی زیادہ مرے ہیں اسی طرح سے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ مردوں کی تعداد یوں بھی گھٹ رہی ہے کہ مرد زیادہ تمباکو نوشی یعنی کہ سگریٹ پیتے ہیں مرد زیادہ الکوہل پیتے ہیں اور آج کے آداد و شمار اور جو تازہ ریپورٹ سروے ریپورٹ سامنے آتی ہیں ان کے مطابق بھی مردوں میں اموات کی شرعہ شراب سگریٹ اور باقی نشوں کی وجہ سے عورتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اس وجہ سے بھی مرد بہت زیادہ مر رہے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ پھر بھی مردوں کے زیادہ مرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جنگوں میں جایا کرتے ہیں اب اس معاملے پر امریکہ نے کوشش بھی کی اور ڈاکٹر زاکر نائک نے بہت دلچسپ واقعہ عوام کے سامنے رکھا انہوں نے کہا کہ آج سے کچھ عرصے پہلے امریکی صدر نے کہا کہ اب خواتین بھی ملٹری جوائن کریں گی اور انہوں نے عورتوں کو بھی فوج میں شامل کر دیا یوں فوج میدان جنگ میں بھی اترتی ہے اور ان میں عورتیں بھی شامل ہوا کرتی تھی لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد امریکی صدر کو پارلیمنٹ میں آ کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنی پڑ گئی ہوا دراصل یہ کہ جو ہی ان عورتوں کو فوج میں رکھا تو ان کے ساتھ جنسی واقعات پیش آنے لگے اور وہ بھی زبردستی ان کے ساتھ کیا جانے لگا یوں انہوں نے آ کر پارلیمنٹ میں معافی مانگی اور پھر فوج سے خواتین کا تقریبا خاتمہ کر دی اور تھوڑی سی فیصد خواتین فوج میں رکھی گئیں لہٰذا یہ جنگیں لڑنا مردوں کا ہی کام ہے اور یہ دنیا کے ختم ہونے تک مرد ہی لڑیں گے عورتیں نہیں لڑیں گی اس طرح سے مردوں کی تعداد ہی ہمیشہ کم رہے گی عورتوں کی تعداد زیادہ رہے گی لہٰذا مرد ہی چار شادیاں کر سکیں گے اور عورت نہیں کر سکے گی مگر یہ خاتون ابھی تک کنونس نہیں ہوئی تھی ڈاکٹر زاکر نائے کے الفاظ سن لیجئے ڈاکٹر زاکر نائے نے کہا کہ امریکی فوج میں بھرتی ہونے والی خواتین کے ساتھ غلط کام ہونے لگے تھے اور دلچسپ بات یہ تھی کہ جب جنگ میں عورت اور مرد اکٹھے کندے سے کندہ مدا کر جائیں گے پھر وہ جنگ کو چھوڑ چھاڑ اور بھول کر کسی اور کام میں لگ جائیں گے یہ بات ڈاکٹر زاکر نائے نے دبے الفاظ میں مگر مزائیہ انداز میں کہی یہی وجہ تھی کہ پورا ہال تالیوں سے گمجنے لگا اور لوگ ہسنے لگے تھے ڈاکٹر زاکر نائے نے کہا کہ میری بہن میں آپ کی معصومانہ سی خواہش کو سمجھتا ہوں آپ جو کہنا چاہ رہی ہیں لیکن شاید آپ نے آداد و شمار کا جائزہ نہیں لیا ہے اور یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دین اسلام عورتوں کو کام کرنے سے منع نہیں کرتا ہے لیکن دین اسلام نے یہ کہہ دیا ہے کہ کسی بھی گھر کا واحد کفیل وہاں کا مرد ہوگا مرد کا کام ہے رزق کمانا اور گھر پر لانا لیکن اگر عورت اس کا ہاتھ بٹانا چاہے تو پردے میں رہ کر عورت اس کا ہاتھ بٹا سکتی ہے دین اسلام نے اسے کسی صورت منع نہیں کیا ہے ڈاکٹر زاکر نائے کی یہ بات مکمل ہونے کے بعد ڈاکٹر زاکر نائے کو اندازہ تھا کہ یہ خاتون بیچ میں انٹرپٹ کر کے کچھ بات کرنا چاہ رہی ہے ڈاکٹر زاکر نائے نے خود ہی اس خاتون کو معاقہ دیا کہ اب آپ بات کر لیجئے اسلام اسلام نہیں ہے اسلام نہیں ہے اسلام نہیں ہے اسلام نہیں ہے Complete wrestling with the gents Working is allowed sister If you do those that are immodest There are high chances that you degraded There may be immorality interacting with such that Hmm i am not talking about any Unruct Kasadar I'm not talking about any Degrading a modesty of women kind of jobs I'm talking about modest jobs Say driving itself Their are The number of Women drivers in the world are Increasing What at one point of time Let's say Of a hypothetical situation At one point of time The number of Women drivers in the world ڈاکٹر زاکر نائک نے اس خاتون کو کہا تھا کہ عورت پردے میں رہ کر کام کر سکتی ہے موڈلنگ مردوں کے ساتھ ملنا جلنا سر سے دپٹا اتارنا اور مردوں میں جا کر بے ہیائی والے کام کرنا ان چیزوں کی اجازت دین اسلام نہیں دیتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے جب اس خاتون کو بات کرنے کا موقع دیا تو اس خاتون نے آگے سے ایک نیا مسئلہ اور نئی لوجک پیش کر دی اس خاتون نے کہا کہ فرض کر لیتے ہیں آج کے دور میں بہت سی خواتین ہیں جو کہ روزگار کمانے کے لیے اوبر پر یا کریم پر گاڑیاں چلاتی ہیں اور یہ رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے ایک وقت آئے گا کہ دنیا بھر میں یہ رجحان تیزی سے بڑھنے لگے گا اور پھر پوری دنیا کی خواتین اوبر اور کریم پر گاڑیاں چلا رہی ہوں گی جتنے مرد ڈرائیور ہیں اتنی عورتیں ڈرائیور ہو جائیں گی اور یوں حادثات میں وہ عورتیں مرنے لگیں گی اور یہ بات قدرتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن فرض کرتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے اور عورتوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے کیا ایسے موقع پر دین اسلام میں یا دیگر مذہب میں بھی کوئی تبدیلی کر کے نئے قوانین لائے جا سکتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک اس خاتون کی بات بہت تحمل سے سن رہے تھے دراصل اس خاتون نے اب یہاں سے گفتگو کا رخ موڑ دیا تھا اور ایک مفروضے کی صورت میں ہائپو تھیکلی یعنی کہ فرض کرتے ہوئے اوبر اور کریم کی مثال دی تھی ڈاکٹر زاکر نائک نے اس معاملے پر بھی تفصیل سے جواب دیا ٹیم ہم قدم اس کو مختصرا آپ کے سامنے رکھ رہی ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کونسی مذہب میں تبدیلی جو مذہب نامکمل ہوگا اسی میں تبدیلی کی ضرورت پیش آئے گی دین اسلام مکمل نہیں ہے اسی لئے میں دعویٰ کرتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک نے قرآن پاک کو سامنے سے اٹھا کر ہاتھ میں اٹھایا اور دنیا کو دکھاتے ہوئے کہا اسی لئے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اس قرآن پاک میں سے ایک آیت نکال کے دکھا دو جو غلط ہو جو مستقبل کے بارے میں صحیح نہ بتاتی ہو دین اسلام اور قرآن نے جو بتایا ہے وہ آنے والے ہر حالات کے لئے ہے اور اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں پیش آئے گی دین اسلام نے کہہ دیا ہے کہ مرد چار شادیاں کر سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے اور یہ دنیا تا قیامت ایسے ہی حالات میں رہے گی کہ مردوں کی تعداد کم عورتوں کی زیادہ ہوگی جو مثال آپ نے اوبر اور کریم کی دی ہے وہ آپ نے hypothetically دی ہے یعنی کہ مفروضے کی بنیاد پر دی ہے کہ فرض کر لیتے ہیں لیکن آنے والے دور میں ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کیونکہ قرآن پاک نے کہہ دیا ہے ڈاکٹر زاکر نائے کے الفاظ آپ بھی سن لیجئے esaی شاہ راست Takş� جسی اللہ ڈاکٹرز ب客ان نائے کیوں کہuruب ہوا کچھای تیرے ہیں جو چکتا ہے ، 증یدans کا من ثانیڈہ زیادہ گیютьوں گی آپ نے پشکتا ہے جو situ Hidden گوپی کلی واجب کی کلی کے گنامل تو یہاں من فيНеistem نگی بنا گی پیموٹ مت offering شاو imitation سیوری بنامیٹا جو کلی مردنا نوڈیر جسی کو مشکیل پیموٹ و سوال من سوال ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ آپ کے بیان میں بہت اگر 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 عورتیں زیادہ ہو گئیں اگر سو سال بعد ایسا ہو گیا یہ ہے آپ اور میں مستقبل نہیں جانتے ہمارا اللہ بہتر مستقبل جانتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ ایک مرد چار شادیاں ضرور ضرور کرے گا البتہ ضرورت پڑے تو اجازت دی گئی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ دو دو سے تین تین سے چار کر سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں دیکھیں میں ہوں میں نے صرف ایک شادی کی ہے اور میں اپنی اس ایک شادی سے بہت زیادہ مطمئن ہوں ڈاکٹر زاکر نائک اس بات پر ہال میں قہقے گونجنے لگے ڈاکٹر زاکر نائک اپنی بات مکمل کر چکے تھے اور پورا ہال تالیوں سے گونج رہا تھا اور لوگوں کے چہرے بھی حیران تھے کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے کس زہانت کے ساتھ اس خاتون کو جواب دیا ہے دوستو ڈاکٹر زاکر نائک کی زہانت پر مبنی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ٹیم ہم قدم کو آپ کے کومنٹس کا انتظار رہتا ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ مزید لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ سکیں اور یوٹیوب کے الگریدمز کو بھی معلوم ہو جائے کہ دنیا ڈاکٹر زاکر نائک سے پیار کرتی ہے اور ان کی زہانت کی داد دیتی ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے